بدشگونی کے حوالے سے لوگوں کی تین قسمیں بنتی ہیں پہلے قسم ان لوگوں کی جو بدشگونی کرتے بھی ہیں بدشگونی یعنی فعل نکالتے ہیں اس طرح سے یہ ساری چیزوں میں ملوث رہتے ہیں تو ایسے لوگوں کے شرک میں مبتلا ہونے میں کوئی شک نہیں بلا شباہ ایسے لوگ شرک میں مبتلا ہے دوسرے وہ لوگ جو بدشگونی کرتے تو نہیں ہیں لیکن کبھی ان کے ساتھ ایسا کچھ ہو جائے تو شیطان ان کے دل میں وسوسہ ڈالتا ہے اور تزمزم میں پڑھ جاتے ہیں اس وسوسے کو ختم نہیں کر پا دیں جیسے ہماراپ کا عقیدہ ہے کی نہیں کوئی دن منحوس نہیں ہوتا کوئی جانور منحوس نہیں ہوتا جو جایا اللہ تعالی وہی ہوتا ہے اور پھر بدھ کے دن کہیں جا رہے تھے کوئی حادثہ پیش آگئے اب دل میں خیال آنے لگے آج تو بدھ کا دن تھا شاید ہو چکا ہے رہتے ہیں سمجھ میں نہیں آنے بات آج بدھ ہی ہے اور آج ہی میرے ساتھ ہی ہوا اور ہر بدھ کو ایسی ہوتا اب آپ کا عقیدہ بننے لگے کہیں اس بات میں کچھ سچائی تو نہیں یہ دوسرے درجے کے لوگ سفر کا مہینہ منحوس مہینہ نہیں ہے یہ ہم اور آپ کا عقیدہ ہونا چاہیں لیکن اسی مہینے میں کئی صحابہ کرام شہید کر دے گا اسی مہینے میں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیمار ہوئے اب ان سب ساری چیزوں سے آدمی کے ذہن وہ وسوسہ پیدا ہونے لگے کہ کہیں اس میں کچھ سچائی تو نہیں ہے یہ دوسرے درجے کے لوگ ہیں ایسے لوگوں کی اپنی اصلاح کرنے چاہیے اور توبہ کرنے چاہیے اللہ سبحانہ وتعالی سے اور اللہ تعالی سے معافی مانگنی چاہیے تیسرے درجے کے وہ لوگ ہیں جو اللہ تعالی کو مطلوب ہیں کہ ایسے ہی بنو آپ جو نحوست منحوسیت بدشبونی ان تمام چیزوں سے اپنے آپ کو کو صور دور رکھتے ہیں بالکل صاف و شفاق اللہ سبحانہ وتعالی پر بروسہ رکھتے ہیں ایسے لوگوں کی بارے میں اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بشارت سنیئے حضرت عمران من حسین رضی اللہ تعالی کی روایت ہے کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یدخل الجنة من امتی سبعون الفاں بغیر عساب میری امت میں سے ستر ہزار افراد بغیر حساب کتاب کے جنة میں یہ حدیث جب اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم بیان کر رہے تھے تو اتنا ٹکڑا بیان کرنے کے بعد کسی ضرور سے گھر میں چلے گئے اتنا بیان کیا اس کے بعد کسی ضرور سے اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں چلے گئے تو صحابے کرام آپس میں باتیں کرنے لگے کہ وہ ستر ہزار کون ہو سکتے ہیں وہ لوگ ہوں گے جنہوں نے سب سے پہلے شروع شروع میں ایمان قبول کیا ان میں سے مطلب وہ لوگ ہوں گے یا وہ لوگ ہوں گے جنہوں نے کبھی شرک نہیں کیا یعنی اسلام حالت اسلام میں پیدا ہوئے بچپن ہی سے مسلمان تھے ایسا نہیں کہ اون کا ایک حصہ شرک مگزرا بات میں ایمان قبول کیا تب وہ مسلمان ہوئے بچپن ہی سے مسلمان منکہ انہوں نے زندگی گزاری یہ سب چیمئے ہوئے صحابے کرام آپس میں کہنا تھے ڈسکس کرنا تھے کہ کون ہو سکتے اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم آئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم صحابے سے پوچھا کہ اپنے کیا باتیں کر رہے ہیں تو انہوں نے کہا اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی بات چل رہی ہیں کہ یہ سترہ سار لوگ کون ہیں اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صحابے کرام نے پوچھا اللہ کی رسول یہ کون لوگ ہیں مرنم یا رسول اللہ اے اللہ کی رسول یہ کون لوگ ہیں قال تو اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہم اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ وہ لوگ ہیں جو جھاڑ بھوک سے دور رہتے ہیں نہ جھاڑ بھوک کرتے ہیں نہ جھاڑ بھوک کرواتے ہیں ولا یتا کی بدشغونی منعوسیت ان تمام چیزوں سے اپنے آپ کو دور رکھتے ہیں وَعَلَى رَبِّهِمْ يَتَوَقَّلُونَ اور صرف اور صرف اپنے رب پر بھروسہ رکھتے زندگی گزارتے ہیں